موسیقی السلام علیکم بچوں خوش رہیں اور اپنے خیال رکھیں تو یہ شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم 1853 میں ان کے پیدائش ہوئی اور 1933 میں ان کا انتقال ہوا نظم تبا تبایی لکھنوں میں پیدا ہوئے نظم تبا تبایی کہاں پیدا ہوئے لکھنوں میں پیدا ہوئے ان کے پیدائش کب ہوئی 1853 میں ہوئی ان کا انتقال کب ہوا 1933 میں ہوئا اور اپتدائی تعلیم لکھنوں میں ہوئی نظم تبا تبایی کی والدہ لکھنوں کے نباب محتم الدولہ آغا میر کے خاندان سے تھی ان کی جو والدہ تھے کہاں سے تھے محتم الدولہ آغا میر کے خاندان سے تھی اور آغا میر لکھنوں کے نباب غازی الدین حیدر کے وزیر آزم تھے جو آغا تھے میر لکھنوں کے نباب غازی الدین حیدر کے وزیر آزم تھے نظم تبا تبائی نوہ واجد علی شاہ کے بیوی بھوٹا بیگم کے پھوپی ذات بھائی تھے اور جو نظم تبا تبائی تھے وہ نوہ واجد علی شاہ کی بیوی جو تھی بھوٹا بیگم ان کے پھوپی ذات بھائی تھے اسی رشتہ کی وجہ سے وہ 1868 میں اسوی میں اپنے والد کے ساتھ موٹیہ بروج کلکتہ چلے گئے کلکتہ میں ایک جگہ ہے موٹیہ بروج وہاں چلے گئے وہی انہوں نے درس نظام کی تعلیم مکمل کی 1887 تک نظم کلکتہ میں یہ مختلف ملازمتیں کرتے رہے لیکن 1887 میں تلاش مواش کے سلسلے میں حیدر آباد پہنچے تلاش مواش یعنی روزی روٹی کے سلسلے میں وہ کہاں پہنچے حیدر آباد پہنچے اور پھر آخر عمر تک وہی رہیں حیدر آباد میں انہوں نے کئی ملازمتیں کی قطبخانہ آصیفہ میں کے محتمام رہیں محتمام رہیں یعنی انتظام کرنے والے رہیں یا ہیڈ جس کو بنا دیا جاتا ہے کہ پورے قطبخانہ کے آپ ہیڈ ہیں پورے انتظام کرنے والے نظام کالیج حیدر آباد میں پہلے عربی فارسی کے لیکچرر اور پھر اردو کے استاد کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے انجام دی 1980 میں وہ دارال ترجمہ حیدر آباد سے وابستہ ہو گئے اور پھر آخر تک یہاں مختلف علمی اور عدوی خدمات انجام دیتے رہے دارال ترجمہ میں ملازمت کے دوران انہوں نے کئی کتابوں کے ترجمے کی ملازمت کر رہے تھے تو انہوں نے کئی کتاب کے ترجمے کے یہاں سے شائع ہونے والی کتابوں پر نظر ثانی کی مختلف علوم کے استلاحات وضع کرنے میں بھی انہوں نے اہم حصہ لیا ان کا انتقال حیدر آباد میں ہوا نظم تبا تباہی دو وجہوں سے خاص طور پر مشہور ہیں اور ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے ایک تو یہ کہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے انہیسہ ایک میں دیوان غالب کی مکمل شرح حیدر آباد سے شائع کی اس شرح کا میار اور علمی سطح خاصی بلند ہے ان کو دو وجہ سے یاد کیا جائے گا ایک تو انہوں نے دیوان غالب کرنا مکمل شرح حیدر آباد سے شائع کی اس کو پورے تشریح کے ساتھ اس کو شائع کی اس کا شرح کا میار علمی سطح خاصی بلند ہے اس میں خاص علمی انداز میں غالب کے شارع کا تنقیدی محاکمہ پیش کیا گیا اور محاسن شیر کو نمائے کرنے کے ساتھ ساتھ کئی جگہ خامیوں کی بھی نشاندہی کی گئی ہے نظم کے شہرت کا دوسرا سبب ان کا منظوم ترجمہ گوھر غریبہ ہے اور ان کے دوسری شہرت ہے وہ کیا ہے گوھر غریبہ کا ترجمہ ہے انگریز زبان کے شائر تھومس گری کی 32 بندوں پر مشتمل مشہور نظم نوہا ایل ایجی ریٹن ان ایک کنٹری چرچ یارڈ کا منظوم ترجمہ نظم تبا تابائی نے جس فنی احتمام اور ہنرمندی سے کیا ہے وہ حیرت انگیز ہے ان کا دوسرا جو شہرت کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے گوھر غریبہ کا ترجمہ کیا گوھر غریبہ کا ترجمہ کس میں کیا تھومس گری کے کتاب ہے جس کا نام کیا ہے ایل ایجی ریٹن ان ایک کنٹری چرچ یارڈ اس کا ترجمہ انہوں نے اردو میں کیا گوھر غریبہ کے نام سے اس منظوم ترجمہ کا عنوان انہوں نے گوھر غریبہ رکھا اور جب ترجمہ کیا تو اس کا نام کیا رکھا انہوں نے گوھر غریبہ رکھا گوھر غریبہ ہمانے ہوتا ہے قبرستان اس کی سبب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ترجمہ میں اصل نظم کا سوز اور درد انگیزی کی قیفیت برقرار ہے نظم تبا تباہی نے اس ترجمہ میں نظم کی حیت کا ایک نیا تجربہ کیا ہے اس ترجمہ میں کیا کہ انہوں نے نظم کا ہر بند انگریزی اسٹینزا کی حیت میں لکھا گیا اور نظم کا جو ہر بند ہے وہ انگریزی کے اسٹینزا کی حیت میں لکھا گیا ہے یعنی چار لائن کے مسلم لکھا گیا ہے نظم تبا تباہی نے قافیہ بندی کا نیا طرز اختیار کیا اور نظم تبا تباہی نے قافیہ بندی کا بھی نیا طریقہ اختیار کیا ہے اب آئیے پڑھتے ہیں گوھر غریبہ کا مرکزی خیال نظم تبا تباہی نے انگریزی زبان کے شایر تھومس گری کی 32 بندوں پر مشتمل نظم الیجی ریٹن ان ایک کنٹری چرچ یارڈ کا اردو میں گوھر غریبہ کے نام سے ترجمہ کیا آپ یہ بات سمجھ گئے کہ نظم تبا تباہی نے انگریزی زبان کے شایر تھومس گری کی نظم تھی 32 بندوں پر مشتمل تھی اور اس نظم کا نام کیا تھا الیجی ریٹن ان ایک کنٹری چرچ یارڈ کا اردو میں کیا ہے انہوں نے گوھر غریبہ کے نام سے ترجمہ کیا اور جیسا کہ نظم کے عنوان ہی سے ظاہر ہے کہ اس میں کچھ پناہ کچھ بے ثباتی وغیرہ ہی کا ذکر ہوگا اس سے پتا چلتا ہے کہ دنیا پناہ ہونے والی ہے دنیا کے کسی چیز کا انسان کو مروت نہیں رکھنا چاہیے یہ ہمیشہ ختم ہی آج نکل ختم ہوگی جی ہاں اس نظم کا موضوع یقیناً بے ثباتی دنیا ہی ہے ویسے اردو عدب اور شاعری میں یہ موضوع خاصا مرغوب رہا ہے اس میں وہی بات کہی گئی ہے کہ زندگی کا انجام موت ہے اور امیر غریب کوئی بھی اس سے مفر نہیں ہے ایک نہ ایک دن سب کو اس کی زد میں آنا ہے ایک دن بننے والی کی ہڈیاں تک خاک میں مل جاتی ہیں مرنے والے کے اچھے کام اور اس کی محبتیں ہی یاد رہ جاتی ہیں مرنے والی کی کیا ہے ہڈیاں کیا ہے خاک میں مل جاتی ہیں مٹی مل جاتی ہیں لیکن مرنے والی کی اچھے عادت اچھے کام اور ان کی محبتیں یاد رہ جاتی ہیں یہ ایک ترجمہ ہے لیکن اسی انداز سے کیا گیا ہے کہ اس پر تخلیق کا گمان ہوتا ہے یہ ایک ترجمہ ہے لیکن اس طرح کیا گیا ہے لگتا ہے کہ ان کا خود کا لکھاوہ نظم ہے اس کے سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ترجمے میں بھی اصل نظم کا سوز اور درد انگیزی موجود ہے اور اس کے خوبی یہ ہے کہ نظم کا جو اصل سوز ہے جو اس میں غم ظاہر کیا گیا جو اس میں درد انگیزی ہے وہ سب اس ترجمے کے باوجود بھی کیا ہے موجود ہے انہوں نے اس نظم میں حیت کا ایک نیا تجربہ بھی کیا ہے نظم کا ہر بند انگریزی شٹینزا کی حیت میں لکھا گیا ہے انہوں نے قافیہ بندی کا نیا طرز اختیار کیا گیا اور نظم کا ہر بند جو ہے انگریزی کے شٹینزا کی حیت میں لکھا گیا اور انہوں نے قافیہ بندی کا نیا طرز بھی اختیار کیا ہے اب آئیے نظم کے اشار پڑھتے ہیں مندجز اشار گور غریبہ نظم سے لیے گئے ہیں جسے نظم تبا تباہی نہیں لکھے ہیں ٹھیک ہے پہلا بند ہے بدائے روز روشن ہے گجرے شام غریبہ کا چراغاہوں سے پلٹے قاف لے وہ بے زبانوں کے قدم گھر کی طرف کس شوق میں اٹھتا ہے دیکھا کا یہ ویرانہ ہے میں ہوں اور تائر آشیانوں کو شاعر کہہ رہے ہیں کہ ویدہ یعنی ویدہ کہتے ہیں رخصتی یا کہیں جانے کو جب آدمی کہیں جاتا ہے تو روز روشن ہے گجرے شام غریبہ کا گجر بنے تو گھنٹی بجنا تو شام غریبہ یعنی کہ شام کا وقت ہے اور لوگ سب اپنے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں اور چراغاہوں سے کہہ پلٹے قاف لے بے زبانوں کے چراغاہ ہر جانور چرنے جاتے ہیں وہ سارے جانور اپنے گھر کی طرف واپس آ رہے ہیں چراغاہوں سے واپس آ رہے ہیں قدم گھر کی طرف کس شوق میں اٹھتا ہے دیکھا کا اور دیکھا یعنی گھوہ میں رہنے والے لوگ کسان لوگ کا قدم بڑے شوق سے گھر کی طرف اٹھ رہا ہے کہ دن بھر چراغاہوں میں گھومے ہیں کھیتی میں کام کیا ہے اب اپنی گھر کی طرف جا رہے ہیں یہ ویرانہ ہے میں ہوں اور تائر آشیانوں کو شاعر کہتے ہیں یہ ویرانہ ہے اور میں اکیلا ہوں اور تائر یعنی پرندے آشیانوں میں ہیں اور پرندے آشیانے میں اپنے آرام فرما رہے ہیں اور میں اکیلا ہوں اور یہ ویرانہ ہے آئیے تشریف پڑھتے ہیں اس وند میں شام کا وقت ہے قبرستان کا منظر ہے شام ہونے کا گھجر بج گیا ہے دن رخصت ہونے لگا ہے اور دھیرے دھیرے رات ہونے لگی ہے چراغاہوں سے چرواہے اپنے جانوروں کو واپس لے کر جا رہے ہیں کسان خوشی خوشی اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں اب اس ویرانے میں ایک اور کوئی نہیں صرف میں ہوں تنہا ہوں یا پھر آشیانوں میں آرام فرما رہے پرندے اور اس چراغاہوں میں شاعر کہتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے صرف میں اکیلا ہوں اور یا اپنے آشیانے میں پرندے آرام فرما رہے ہیں بند دو ہے اندھیرہ چھا گیا دنیا نظر سے چھپتی جاتی ہے جدھر دیکھو اٹھا کر آنکھ ادھر ایک ہو کا عالم ہے ہو کا ہے عالم مگس لیکن کس جا بھیر بھی بے وقت گاتی ہے جر اس کی دور سے آواز آتی ہے کبھی پی ہم شاعر کہتے ہیں کہ اندھیرہ چھا گیا ہر دنیا اب نظر نہیں آ رہی ہے دنیا کیا ہے چھپتی جاتی ہے اور جدھر دیکھو آنکھ اٹھا کر ادھر کیا اندھیرہ اور ہو کا عالم ہے لیکن کہا مگس مگس یعنی مدھو مکھی وہ کہتے ہیں شہدواری مکھی کو کیا ہے بے جا بے وقت گا رہی ہے یعنی بہر بھی گا رہی ہے بند بند کی آواز آ رہی ہے جرس جرس کی دور سے آواز آتی ہے کبھی پیہم جرس یعنی گھنٹے کی آواز کبھی کبھی دور سے آ رہی ہے پیہم مانے ہوتا ہے لگاتار لگاتار یہاں یہ جرس کی گھنٹے کی آواز دور سے لگاتار آ رہی ہے تشریف پڑھتے ہیں ساری دنیا پر اندھیرہ چھا گئے آپ کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے ہر طرف خو کا عالم ہے لیکن مکھیوں کی بھنبناہت کسی جگہ سے سنائی دے رہی ہے جو اس سکوت کو توڑ رہی ہے یعنی اس سکون کو اس جو بلکل سکوت کا محول ہے شانت ہے اس کو توڑ رہی ہے کبھی کبھی لگاتار دور سے گھنٹیوں کی آوازیں آنے لگتی ہیں تیسرا بند ہے کبھی ایک گمبدے کہنا پہ بھوم خام آ ویران فلک کو دیکھ کر شکونوں کا دفتر باز کرتا ہے کہ دنیا سے الگ ایک گوشہ ازلت میں ہوں پنہ کوئی فرکیوں قدم اس کنج تنہائی میں دھرتا ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ گمبد پہ ایک علو جو ہے وہ ویران گمبد پہ بیٹھا ہے اور فلک کو دیکھ کر شکوا کر رہا ہے فلک کے دفتر میں آسمان کے دفتر میں وہ شکوا کر رہا ہے کہ دنیا سے الگ میں ایک کونہ میں ایک گوشہ میں بیٹھا ہوں اور پھر بھی کیوں پھر کوئی پھر کیوں قدم اس کنج تنہائی میں دھرتا اس کنج میں اس تنہائی میں پھر کیوں کوئی آتا ہے کنج میں نے آتا ہے گوشہ کنارہ تو ایک کونہ میں ہوں بیٹھا ہوں آ ہی جاتا ہے چارہ طرف اندھیہ اور خاموشی کا راج ہے کبھی کبھی ایک قرآن گمبت پر ڈیراب جماعی و امیان اللو بولنے لگتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے وہ شکایت کر رہا کہ میں یہاں دنیا سے دور ایک تنہائی کے کونے میں آ بیٹھا ہوں پھر بھی لوگ یہاں آ کر میری تنہائی کو ختم کرتے ہیں کیوں آتے ہیں لوگ اس ویران اور سنسان مقام پر بنچار ہے نہ دیکھیں حال ان لوگوں کا زلد کی نگاہوں سے بھرا ہے جن کے سر میں غزہ نوابی و خانی یہ نکاسہ سر کہہ رہا ہے کچھ کلاہوں سے عجب نادا ہے وہ جن کو ہے عجب تاج سلطانی شاعر کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کا حال زلد کی نگاہوں سے مت دیکھو جن کا سر کیا ہے نوابی اور خاندانی باتوں سے کیا ابھی بھی اکڑا ہوا ہے ابھی بھی وہ اپنے آپ میں فقر محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے جو خاندان تھے وہ نواب تھے بادشاہ تھے اور ان کا سر کاسہ سر جو ہے کیا کہہ رہا ہے کچھ کلاہوں سے کیا کہہ رہا ہے کہ عجب نادا ہے وہ جن کو عجب تاج سلطانی تھی وہ لوگ ابھی بھی کیا ہے اپنے خاندانی جو خاندانی وسوسہ تھا جو بہت بادشاہ تھے جو بہت رئیس تھے اس پر ابھی بھی فقر کر رہے ہیں اس بند کے مفہوم میر کے مشہور قطیہ کے قریب قریب ہی ہے وہاں بھی کاسہ سر مغرور انسان کو بے ثباتی دنیا کے بارے بتا رہا تھا اور یہاں بھی کاسہ سر بادشاہوں سے کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو تختوں تاج عزت و دولت پر غرور کرتے ہیں جن کے سر میں نوابی اور خانی کا سودہ سمایا ہوتا ہے موت کے سامنے یہ سب بھی لاچار ہو جاتے ہیں ان اہل قبول کو زلط کی نگاہوں سے مت دیکھو یہ بھی کر اسی طرح اتراتے تھیں اور ان لوگوں کو زلط کی نظر سے مت دیکھو یہ بھی کل کیا ہے ایسے ہی اتراتے تھے اس شعر کی تشریح میں میر قطیہ میر کا قطیہ پڑھتے ہیں کلپاؤں ایک کاسہ سر پر جو آ پڑا یکسر وہ استخانے شکستہ سے چور تھا کہنے لگا دیکھ کے چل راہے بے خبر میں بھی کبھو کسو کا سر پر غرور تھا آپ پانچوہ بند پڑھتے ہیں خدا جانے تھے ان لوگوں میں کیا کیا جوہر قابل خدا معلوم رکھتے ہوں گے یہ ذہن رسا کیسے خدا ہی کو خبر ہے کیسے کیسے ہوں گے صاحب دل خدا معلوم ہوں گے بازوی زور آزمہ کیسے خدا جانے یہاں پر جو ہے قبیستان میں کیسے کیسے لوگ ہوں گے خدا ہی معلوم رکھتے ہیں کہ یہاں پر کیسے ذہن والے بھی لوگ ہوں گے جو بہت دماغ رکھتے ہوں گے جو بہت بڑے ہوں گے آلہ ہوں گے اور خدا ہی کی خبر ہے کہ یہاں کیسے کیسے دل والے بھی لوگ ہوں گے عاشق لوگ بھی ہوں گے اور خدا ہی معلوم ہے کہ یہاں پر کیسے بازو زور آزمہ ہوں گے یعنی بہت صحت مند ہوں گے اور اپنے بازو پر ان کو بہت قوبت قوبت پر بہت گھمند ہوگا اس وقت میں شاعر کہتا ہے کہ اس گوھر غریبہ میں کیسے کیسے نامور کیسے کیسے قابل کیسے ذہین اور بہادر لوگ آرام فرما رہے ہیں کل دنیا میں جن کے نام کل دنیا میں جن کے نام کے ڈنکے پٹتے تھے آج وہ اس خاک کے نیچے بے دست و پا پڑے ہیں کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے کل جن کے نام سے کہاں دنیا میں ڈنکے پٹتے تھے کہ یہ ایسا ہے یہ بہت بہادر ہے یہ بہت بڑا آدمی ہے یا بہت ذہین آدمی ہے وہ لوگ کیا خاک میں ملے پڑے ہیں اور کوئی اس کا دیکھنے والے نہیں ہیں بند چھے ہے یہ دیکھو یہ دیکھو ان استخانے ہائے شکستہ کو حقارت سے نہ دیکھو ان استخانے ہائے شکستہ کو حقارت سے یہ ہے گوھر غریبہ ایک نظر حسرت سے کرتا جا نکلتا ہے یہ مطلب لوہ تربت کی عبارت سے جو اس رستے گزرتا ہے تو ٹھنڈی سانس بھرتا ہے کہا جا رہا ہے کہ اس استخانے ہائے شکستہ کو حقارت سے مت دیکھو جب بھی تم قبرستان سے جاؤ تو ایک حسرت نظر بھری سے دیکھو کہ یہ گوھر غریبہ ایک نظر حسرت سے کرتا جا یعنی گوھر غریبہ کو ایک حسرت بھری نظر سے دیکھو اور دیکھو کہ یہ مطلب لوہ تربت کی عبارت لوہ تربت کہتے ہیں جو قبرستان میں قبر میں جو سرحانے میں ایک تختی لگی ہوتے ہیں اور اس میں جو مرنے والے کا نام اور اس کے پیدائش وغیرہ درج ہوتا ہے اسے لوہ تربت کہتے ہیں تو دیکھو اس لوہ تربت کو کہ یہاں کون لیٹا ہوا ہے کون لوگ ہے جو اس رستے سے گزرتا ہے تو تھنڈی سانس بھرتا ہے اس رستے سے قبرستان سے جب بھی گزرو تو تھنڈی سانس بھر کے گزرو کہ ہمیں بھی ایک دن اس قبرستان میں آنا ہے شاید قبرستان کی طرف سے گزرنے والوں سے مخاطی بھر کہتا ہے کہ ان ٹھوٹی پھٹی ہڈیوں کو حقارت کی نگاہوں سے نہ دیکھو استخان مانے ہوتا ہے ٹوٹی پھٹی ہڈی اس قبرستان پر ایک حسرت بھری نظر ڈالو لوہ تربت پر لکھی ابارت سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ اگر تیرہ ادھر سے گزر ہوا ہے تو ہمارے انجام پر صرف ایک تھنڈی آہ بھر کر انہیں خراج عقیدت دیتا جا اگر تیرہ ادھر سے گزر ہوا ہے تو تو ایسا کر کہ ایک تھنڈی آہ بھر کے مجھے کیا ہے خراج عقیدت دیتا جا حقیقت غور سے دیکھی جو ان سب برنے والوں کی تو ایسا ہی نظر آنے لگا انجام اکار اپنا انہیں کی طرح جیسے مل گئے ہیں خاک میں ہم بھی یوں ہی پرسان حال آنکلا ایک دوستدار اپنا اب جب حقیقت سے ان برنے والوں کی غور سے جو ہم دیکھ رہے ہیں ان کی حقیقت کو تو ہمیں بھی لگ رہا کہ میرا بھی ایسا ہی انجام ہوگا اور انہیں کی طرح جیسے کوئی ہم بھی خاک میں مل گئے ہوں گے اور یوں ہی پرسان حال کوئی ایک دوست جو ہے میرا پرسے حال کرنے کے لئے ادھر سے گزر رہا ہے جب ہم نے ان لوگوں کی حقیقت پر غور کیا کہ یہ لوگ کیوں کر اس انجام تک پہنچیں یعنی ہم نے جب ان مردوں کے مردوں کے انجام پر غور کیا تو ہمیں خود بھی اپنا ایسا ہی انجام صاف صاف نظر آنے لگا اور ہم سوچنے لگے کہ ایک دن ہم بھی یہیں آنا ہے ہمیں بھی یہیں آنا ہے اور اسی طرح ہمارا کوئی دوست بھولے بھٹکے ہمارے قبر تک چلا آئے گا یہ اس سے ایک دھہکانی کہن سال آ کے کہتا ہے کہ ہاں ہاں خوب ہم واقف ہیں دیکھا ہے اسے اکثر پھر اس کے بعد دل ہی دل میں کچھ غم کھا کے کہتا ہے کہ اب تک پھرتا ہے آنکھوں میں پھرنا اس کا سبزے پر ایک شاعر کہتا ہے کہ جب ہم ادھر سے گزریں تو ایک دھہکانی کہن یعنی ایک گاؤں کا انسان آ کے ہم سے کہتا ہے کہ ہاں ہم تمہارے دوست سے خوب اچھی طرح باقف ہیں وہ ہمیشہ کیا ہے کچھ دل میں پھر اس کے بعد دل ہی میں غم کھا کہتا وہ دل میں سوچتا ہے وہ تفسوس سے کہتا ہے کہ وہ جو یہاں پر سبزے پٹ ہلتا رہتا تھا گھومتا رہتا تھا تو اس کی باتیں اس کا نظر کے پاس کھڑا ہوگا تو اس سے ایک بڑھا کسان آ کے کہے گا کہ ہاں جی ہم تو انہیں بڑی اچھی طرح جانتے تھے پھر غمزدہ آواز میں کہے گا ان کا نقشہ تو ابھی تک ہماری نگاہوں میں گھوم رہا ہے وہ اس کا نور کے تڑکے ادھر گلکشت کو آنا وہ پھٹنے سے پہلے آ کے فیرتا سبززاروں میں وہ کچھ کم دن رہے اس کا لبجو کی طرف جانا وہ اس کا مسکرانا دیکھ کر شورِ آبشاروں میں کسان کہتا ہے کہ میں تو اس کو دیکھتا تھا روز وہ روز کہا گلشن میں یہاں ٹہلنے کے لئے آتا تھا اور وہ صبح صبح سبززاروں پر ٹہلتا تھا اور کچھ دن پہلے میں اسے آتا نہیں دیکھا اور وہ کیا ہے کچھ دن یہاں پر ٹہلتا تھا اس کی بات چلا جاتا تھا شور آبشاروں کے پاس اور وہاں آبشاروں کو گرتا دیکھ کر مسکراتا تھا شایر کسان کے زبانے دوست کو بتا رہا ہے کہ وہ تو ہر دوست صبح صویرے یہاں آ جایا کرتا تھا اور ہری ہری گھاس پر ٹہلہ کرتا تھا اور یہاں سے وہ ندی کی طرف چلا جاتا تھا چلا جاتا تھا یا پھر آبشاروں کے گرتے پانی کو دیکھ کر مسکراتا رہتا ہے یہ اس کا روز کا معامل تھا غرص کیا کیا کہوں ایک روز کا یہ ذکر حیثہ ہے کہ اس میدان میں پھرتے صبح دم اس کو نہیں دیکھا ہوا پھر دوسرا دن اور نظر سے وہ رہا غائب خیابان میں اسے پایا نہ دریا پر کہیں دیکھا پھر کہہ رہا وہ کہ ایک روز کا ذکر ہے کہ میں اس کو یہاں میدان میں ٹہلتے صبح صبح نہیں دیکھا اور دوسرے دن وہ نظر سے غائب رہا نظر نہیں آیا اور خیابان میں بھی اسے نہیں پایا یعنی چمن میں بھی نہیں پایا باغ میں بھی نہیں پایا اور دریا پر بھی وہ کہیں نظر نہیں آیا بڑھا کسان شاعر کے دوست کو وہ غمزدہ لبو لہجے میں بتا رہا ہے کہ جناب کیا بتاؤں صاحب ایک دن صبح دم وہ ہمیں نظر نہیں آئے نہ وہ میدان میں پھر رہے تھے نہ ادھر ادھر کہیں دکھائی دے رہے تھے دوسرے دن بھی وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آئے نہ تو وہ باغ میں دکھائی دئیے نہ وہ دریا کے کنارے ہی نظر آئے بند گیارہ پر اس کے تیسرے دن دیکھتا کیا ہوں جنازے کو لیے آتے ہیں سب پڑھتے ہوئے کلمہ شہادت کا تمہیں پڑھنا تو آتا ہوگا آؤ پاس سے دیکھو یہ اس کی قبر ہے اور یہ کتاب سنگت سنگ تربت کا لیکن اس کے تیسرے دن میں نے ایک جنازے کو آتے ہوئے دیکھا کہ چار آدمی ایک مید کو کاندے پر اٹھائے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے قبرستان میں داخل ہوئے اور اسے دفنا کر چلے گیا اور یقیناً تم پڑھنا جانتے ہوگے آؤ پاس اس سنگتیں اس سنگ تربت کو پڑھو جو اس کی قبر پر لگایا گیا سنگ تربت میں نے آپ کو بتایا تھا جو قبر کے سرحانے کے پاس ایک تختی لگی ہوتی ہے جس میں بننے والے کے نام اور پیدائش وغیرہ درج ہوتا ہے خدا بخشے اسے بس دوست کا رہتا تھا وہ جویا تو نکلا دوست ایک آخر خداوند کریم اس کا اب اس کے نیک و بد کا ذکر کرنا ہی نہیں اچھا کہ روشن ہے خدا پر عالم امید و بم اس کا اسے تو بس دوستوں ہی کی تلاش رہتی تھی خدا اسے جنت نصیب کرے اسے ہمیشہ دوستوں کی طلب رہتی تھی اور آخر میں پتا چلا کہ اس کا دوست تو خدا ہے یا یوں سمجھے کہ اب تو اس نے خدا سے دوستی کر لی اب اس کی اچھائیوں اور برائیوں کے بارے میں بات کرنی ہی فضول ہے اب تو معاملہ خدا کے ہاتھ اور وہ اس کے نیک و بد سے بخوبی واقف ہے سوال ایک پڑھتے ہیں کہ گورے غریبہ کے اشار کس انگریزی نظم کا ترجمہ ہے تو جواب پڑھیں گے گورے غریبہ کے اشار تھامس گری کی مشہور نظم ایلیجی ریٹن ان اے کنٹری چرچ یارڈ کا ترجمہ ہے ٹھیک ہے آپ اسے یاد کر لیں گے کہ گورے غریبہ جو ہے وہ تھامس گری کی نظم ایلیجی ریٹن ان اے کنٹری چرچ یارڈ کا ترجمہ ہے سوال دو ہے زمین میں کیسے کیسے لوگ دفن ہیں تو جواب لکھیں کسی شاعر نے کہا ہے ہمارے بھی ہیں مہربان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے حالی نے دلی کے مرسیہ میں لکھا ہے چپا چپا پے ہے یا گوہرے یکتہ نایاب دیکھ اس شہر کے کھنڈروں میں نہ جانا ہرگز حالی کہتے ہیں کہ دلی کے شہر شہر میں یہاں کیا ایک سے گوہر ایک سے ہیرہ نایاب دفن ہے اور اس کے اس شہر کے کھنڈروں پر مت جانا گوہرے غریبان میں ایک سے ایک نایاب ہیرہ دفن ہے شہرت والے عزت والے تخت و چاہ تخت و تاج کے مالک امیر غریب ہر تحہ کے انسان وہاں آرام فرما رہے ہیں سوال تینے لوہ تربت کسے کہتے ہیں تو جواب لکھیں وہ تختی جو قبر کے سرحانے لگی ہوتی ہے اور جس پر اہل قبر کا نام سن وفات اور دیگر تفصیلات لکھی ہوتی ہے غالی نے اس سے متعلق ایک خوبصورت شیر کہا ہے آپ سمجھیں گے وہ تختی جو قبر کے سرحانے لگی ہوتی ہے اور جس پر اہل قبر کا نام سن وفات وغیرہ لکھا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں لوہ تربت کہتے ہیں غالی نے اس کے متعلق ایک شیر لکھا ہے یارب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لئے لوہ جہاں پہ حرف مکرر نہیں ہوں میں مطلب لوہ جہاں پہ حرف مکرر نہیں ہوں میں تختی میں لکھا وہ کوئی حرف نہیں ہوں جو لوگ مجھے زمانہ مٹا دے گا سوہ چارے کہن سال دہقان کیا کہتا ہے کہ ہم تو ان سے اچھی طرح واقف تھے ان کا نقشہ ابھی تک ہماری نگاہوں میں بھر رہا ہے وہ ہر روز یہاں پھر رہا ہوگا وہ ہر روز صبح صویرے یہاں سیر کے لیے آیا کرتے تھے کبھی ہری ہری گھاس پر ٹہلا کرتے کبھی بہتی ندی کا نظارہ کرتے کبھی آبشار کا شور سن کر مسکراتے پھر دو چار دن وہ ادھر نہیں آئے اور آئے تو اس طرح کہ چار آدمی کاندھوں پر انہیں اٹھائے ہوئے تھے دیگر سوالات میں دیکھتے ہیں علی حیدر نظم تبا تباہی کی نظم نگاری کا تنقیدی جائزہ لگی ہے جواب لکھیں گے نظم تبا تباہی ایک قادرال کلام شاعر تھے عربی فارسی اور انگریزی پر خاصے قدرت رکھتے تھے یہ قدرت ان کی شاعری میں بھی ظاہر ہوتی ہے انہوں نے نہ صرف طبازات نظمیں لکھی ہیں بلکہ انگریزی نظموں کا ترجمہ بھی اس شان سے کیا ہے کہ ترجمہ پر تخلیق کا گمان ہوتا ہے انہوں نے صرف نظمیں ہی نہیں لکھی بلکہ انگریزی نظموں کا ترجمہ بھی اس طرح کیا ہے کہ ترجمہ پر کیا ہے تخلیق کا گمان ہوتا ہے لگتا کہ ان کی ہی لکھیوی نظم ہیں انہوں نے تخلیق کیا اس سلسلے میں تھومیس گریے کی انگریزی نظم کا ترجمہ گوری غریبہ بطور خاص قابل ذکر ہے جس سے انہیں شہرت عام اور بقائے دوام ملے نظم تبا تباہی نے مختلف موضوعات پر نظمیں لکھی ہیں ان کے خاص موضوع مناظر فطرت اخلاقیات اور تاریخ رہے ہیں اور انہوں نے ہر جگہ اپنی فنکاری کا ثبوت دیا دنیا کی بے ثباتی اردو شاعری کا محبوب موضوع رہا ہے نظم تبا تباہی نے اس موضوع کو لے کر اپنی ایک نظم گلاب کا پھول لکھی ہے جسے بے ثباتی دنیا پر ایک شاہ کا کار اقرار دیا جا سکتا ہے ان کی دوسری نظم ساقی نامہ شک شیقہ نے بھی اپنے اندازے بیان اور طرز ادائی و تاثیر کی وجہ سے خاصی شہرت حاصل کی نظم میں روانی اور برجستگی بھی ہے اور شراب کی وضمت جس انداز سے کی گئی ہے اور حصہ یقینا قابل تعریف ہے نظم تبا تباہی کے کلام میں روانگی نغمگی اور ترنم پایا جاتا ہے اس کے علاوہ وہ محابرات کو جس خوبصورتی سے اپنے کلام استعمال کرتے ہیں اور اپنے کلام کو جس طرح حسین تشبیحات سے سجاتے ہیں اس سے ان کے کلام میں ندورت تلکشی اور شگفتگی پیدا ہوتی ہے نظم نگاری میں نظم تبا تباہی نے ایک اچھا اور میاری ترجمہ گوھر غریبہ کے نام سے کر کے اردو شورا کو اس بات کی بھی ترغیب اور تحریز دلائی ہے کہ یہ میدان بھی ابھی خالی پڑا ہے اس پایا کا ترجمہ یقیناً ایک بڑا کارنامہ ہی کہلائے گا قصیدہ جسے شاہی دور کے بیکار سنف خرار دے کر نظرانداز کر دیا گیا تھا اور جیسے مرد الزام ٹھہرایا جا رہا تھا نظم تبا تباہی نے سنف قصیدہ کے تن مردہ میں دوبارہ روپ مکنے کی کوشش کی ہے انہوں نے قصیدے کو ایک نئی آب اتاب کے ساتھ اردو شاعری میں پیش کیا انہوں نے اسلاف کے کارناموں کے جگہ اسلامی جنگوں کو قصیدوں میں شامل کر کے ان کی عظمتوں توقیر میں اضافہ کیا انہوں نے قصیدہ میں کیا کیا ہے کہ جنگی کارناموں کو جو اسلامی جنگی کارنامی ہے قصیدہ میں شامل کیا اور اس کی عظمت کو کیا ہے اس کی عظمت میں اضافہ کیا نصیحت کسی بھی انداز سے کی جائے وہ بے کیفی کا سبب بنتی ہے اس کے لیے شیخ سادی یا اقبال جیسے بڑے فرنکار کی ضرورت ہوتی ہے جو نصیحت کی کڑوی گولی کو شیریت کے حسین پیکر میں لپیٹ کر پیش کرنے میں نظم تبا تباہی نے بھی جہاں کہیں ناس ہے مشفق کا انداز اختار کیا ہے تو ایسی رہ اپنائی کی نصیحت کی تلخی شیرنی اور لطافت میں بدل ڈالی نظم تبا تباہی نے تقنیق کے مختصر سے تجربات بھی کیے ہیں جس کی جھلک ہمیں گوھر غریبہ میں بھی ملتی ہے اس کے علاوہ ان کے جدت پسند طبیعت نے اردو میں بلینک ورس کو بھی رواز دینے کی کوشش کی ان کے غزلوں میں نہ تو گہرائی ہے اور نہ ہی جذبات کی حرارت بیشتر اشار کافیہ پیمائی کا مظہر نظر آتے ہیں غزلوں میں اشار کسرت نے بھی اشار کے تاثیر کو کم کیا ہے ان کا فن غزلوں میں کم نظموں میں نظموں اور تراجیم میں کچھ زیادہ ہی نمائی ہوا ہے نظم تباہی نظم نگاروں کی اس بھیڑ بھار میں منتاز تو نظر نہیں آتے ہاں ان کے کلام کی روانی سلاست و سادگی تشبیحات کا حسین استعمال اور ان کی تخلیقی تراجم یقیناً اس بات کے شاہد ہیں کہ نظم کی روایت میں ان کی شخصیت کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہوگا سوال دو پڑھتے علی حیدہ نظم تباہی کی نظم گوھر غریبہ کا تنقیدی جازہ لیکھئے تو جب آپ لکھیں گے تصفوف کے اثر سے اور کچھ سیاسی ابتر کے وجہ سے دنیا کی بے سباتی کا موضوع اردو شورا کا مرغوب موضوع بن گیا ہے اس مرغوب موضوع پر مختلف شورا نے تباہ ازمائی کی درد کے یہاں تو اس موضوع پر کافی بڑی تعداد میں اشار ملتے ہیں میر نے بے سباتی دنیا پر اپنا قطعہ لکھا ہے کلپوں ایک کاسائے سر پر جو آ گیا ہاں کاسا ہوگا کاسائے سر پر جو آ گیا یکسر وہ استخان شکستہ سے چور تھا کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہے بے خبر میں بھی کبھی کسی کے سر پر غرور تھا نظیر کا بنجارہ نامہ زہر عشقہ آخری حصہ اور غالب کا وہ مشہور قطعہ اے تازہ واردان بسات وہ اے دل بے سباتی دنیا پر شاہکار کی حیثیت رکھتے ہیں جو خود نظم تباہ تباہی نے بھی اس موضوع پر غلاب لکھی ہے جو خاصی کامیاب نظم ہے اسی محبوب موضوع کا انتخاب انہوں نے ترجمہ کرنے کے لئے بھی کیا انہوں نے تھومس گری کی نظم ایلیجی ریٹن ان اے کنٹری چرچ یارڈ کا اردو میں منظوم ترجمہ گوھر غریبہ کے نام سے یا یہ نظم کے نام سے کیا ہے یہ نظم بتیس بندوں پر مشتمل ایک مشہور نوحہ ہے اس ترجمہ میں ترجمہ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ نظم تباہ تباہی نے جس ہنرمندی و فنی احتمام سے یہ ترجمہ کیا ہے وہ حیرت انگیز ہے اس کے سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ترجمہ میں اصل نظم کا سوز اور درد انگیزی کی کیفیت برقرار ہے عام طور پر ترجمہ تخلیق سے خاصہ مختلف ہو جاتا ہے لیکن نظم تباہ تباہی نے اس خصوصی احتمام کیا ہے انہوں نے اس نظم کو مخمص یا مسدس میں نہیں لکھا بلکہ نظم کی حیرت کا ایک نیا تجربہ بھی کیا انہوں نے نظم کا ہر بند انگریزی اسٹینجا کی حیرت میں لکھا ہے یعنی چار مصرے ہی لئے ہیں انہوں نے نظم کا ہر بند انگریزی اسٹینجا کی حیرت میں لکھا ہے اور ہر نظم کے بند میں کیا ہے چار مصرے ہیں اس اعتبار سے نظم تبا تباہی نے قافیہ بندی کا یہ نیا طرز اختیار کیا ہے ترجمہ کا فن بڑی ہنر مندی کا فن ہے اس میں بڑی جگہ سوزی اور جگر کابی کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ ترجمہ نگار کو دونوں زبانوں پر پوری گرفت بھی ضروری ہے اس میں اعتدال اور ہوش مندی کا خیال رکھنا ضروری ہے کبھی کبھی ترجمہ کرتے وقت لا شعوری طور پر مترجم کے خیال بھی نظم ہو جاتے ہیں اور اس طرح اکثر ویشتر ترجم اور تخلیق میں خاصا فرق ہو جاتا ہے کبھی کبھی ترجمہ کرتے وقت کیا ہوتا ہے کہ لا شعوری طور پر جو مترجمی ہے جو ترجمہ کرنے والا انسان ہے اس کا خیال بھی کیا ہے ترجمہ میں نظم ہو جاتا ہے اور تخلیق کیا ہے الگ ہو جاتا ہے تخلیق میں کیا ہے خاصا فرق ہو جاتا ہے وہ جس کا ترجمہ کر رہا تھا وہ ترجمہ میں کیا ہے رد و بدل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر مترجم پادر کلام نہیں ہے تو ترجمہ میں ایک اجنبیت اور اکھڑا اکھڑا پن بھی محسوس ہوتا ہے مختصر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ترجمہ کرتے وقت مترجمی کی ذرا سی بیتاداری تخلیق کا قتل کر دیتے ہیں اور ترجمہ ایک خوشک اور بانچ ترجمہ بن جاتا ہے اس اعتبار سے اگر ہم گوھر غریبہ کا جائزہ لے تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں کہیں بھی نظم تبا تبایی کی شخصیت نہیں جھلکتی بلکہ ہر جگہ تھومس گریہی کے خیالات کی گونج نظر آتی ہے ترجمہ کرنے والے کا سب سے بڑی خوبی یہ ہے وہ جس کے نظم کا ترجمہ کر رہا ہے اسی کی خیال و اعتبار اس میں آئے نہ کہ نظم تبا تبایی کا خیالات اس میں گونجے تو یہاں پر کیا ہے تھومس گریہی کی خیالات کی گونج نظر آتی ہے ایک اچھا ترجمہ تخلیق کے قریب پہنچ جاتا ہمیں کہنے دیجئے کہ نظم تبا تبایی کا یہ ترجمہ واقع اس طرح کیا گیا ہے اقبال سے لے کے اکبر تک بہت سے شورا نے انگریزی عدب سے اپنے چراغ روشن کی ہیں انگریزی کی نظموں کے تراجم کی ہیں انگریزی نظموں کے خیالوں پر نظمیں لکھی ہیں لیکن جو کامیابی اور جو شہرت نظم تبا تبایی کے حصے میں آئی ہے وہ دوسرے کے حصے میں نہیں آئی ہے اس نظم کے مطالق عبدالحلیم شرر نے لکھا ہے ایسی مقبول روزگار ایسی سرمایہ ناز نظم جس کا ترجمہ علی حیدر صاحب نے کیا ہے مگر کس خوبی سے جس کا اظہار کرنا ہمارے اختیار کے باہر ہے ایسے جانگداز اور محسن نظمیں اور یجنیل طور پر بھی اردو میں کم کہی گئی ہے نا کے ترجمہ پھر اس پابندی کے ساتھ جس سے پہلے مصرے کا قافیہ تیسرے مصرے سے اور دوسرے مصرے کا چوتھے مصرے سے انگریزی میں ملتا ہے اس طرح ہمارے مولانے بڑے لطفے سے طرز قافیہ بندی کو چھوڑ کر اردو میں پا لیا ہے آپ اگر اصل میں دیکھ کے اس ترجموں کے ملاحظہ فرمائیے تو معلوم ہوتا ہے سوز و گداز کے علاوہ قبرستان کا منظر درس عبرت اور بے ثباتی دنیا اور پناہ کا احساس پوری طرح گور غریبہ میں جلوہ افروز ہیں اور اردو کا دامن کہیں ہاتھ سے جانے نہیں پایا محابرات انداز بیان مصروں کے ساخت غرض کے پورا ماحول اردو کا ہے اور ترجمہ بھی کیا ہے اردو کا ماحول بھی نہیں گیا پورا ماحول کیا ہے اردو کا ہے قبرستان کا پورا ماحول ہے اور محابرات اور انداز بیان سب اردو کے انداز میں بھی کیا گیا ہے تو یہ نظم کیا ہے بہت اچھی نظم تھی آپ کو امیدہ بہت پسند آئی ہوگی آپ پوری نظم کو غور سے پڑھیں ایک بار اچھے سے پڑھیں اچھی طرح سمجھیں تاکہ آپ کے سارے کنسپٹ کلیر ہو جائیں آپ کے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں تو ٹھیک ہے بچوں آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کریں گے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکے اللہ حافظ